دوستو سواگت ہے آپ کا آج کیسے ویڈیو میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بھارت اپنے سکوئی 30 ایمکی آئی فائٹر جیٹ کے لیے نیا سپر سکوئی اپگریڈ کرنے جا رہا ہے جس میں اس میں نئے ریڈار اور سینسرس لگائے جائیں گے اور اس میں اشیہ ایویونکس بھی لگائے جائیں گے لیکن پھر بھی آپ جے سب سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی اپگریڈ رشیہ میں کیوں کی جا رہی ہے کیونکہ اتنے سال ہو گئے ہیں انڈیا سکوئی 30 ایمکی آئی گاپریڈ کر رہا ہے اور انڈیا نے تیجز فائٹر جیٹ کے لیے نئی ہوم گرون ٹیکنالوجیز بھی ڈیویلپ کی ہیں تو پھر بھی ہم رشیہ کی مرد کیوں لے رہے ہیں اور ہم اس ایکرافٹ کو دیش میں ہی اپنے سسٹمز کے ساتھ ہی کیوں نہیں اپگریڈ کر رہے تو اس ویڈیو میں ہم اسی کے اوپر بات کریں گے اور ہم ان سسٹمز کے اوپر نظر ڈالیں گے جو کہ بھارت نے خوش تفدیشی طور پر ڈیویلپ کیے ہیں جسے کہ اس ایکرافٹ کی اپگریڈ میں استعمال کیا جا سکتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک ایکرافٹ کا سب سے جلوری حصہ اس کا ریڈار ہوتا ہے اس ایکرافٹ کو نئے ای ای ایس ریڈار کے ساتھ اپگریڈ کیا جائے گا اس کی پلانڈ سپر سکوئی اپگریڈ میں اسے فیف جنریشن سکوئی فیوٹی سیون فائٹر جائٹم میں استعمال کیا جانے والے این 036 ایکس بینڈ ای ای ایس ریڈار کے ساتھ اپگریڈ کیا جائے گا اس سے پہلے اس میں N001 بارس پیسیو الائٹرونیکل سکینڈ ایرے ریڈار سسٹم لگایا گیا ہے لیکن اس ریڈار کا ایک بھارتیہ الٹرنیٹیو بھی موجود ہے اس ایکرافٹ میں ہم سب دیشی طور پر ڈیویلپ کیا گیا اوتا میں اس ریڈار بھی لگا سکتے ہیں اوتا میں اس ریڈار کو تیجس مارک ٹو فائٹر جیٹ کے لیے ڈیویلپ کیا گیا ہے اس ریڈار کی سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ اسے ہم چھوٹا یا بڑا اپنی ریکوارمنٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں یہ خوبی اس کی اس لیے ہے کیونکہ اسے ہم نے خود دیویلپ کیا ہے تو ہم اس میں جرورت کے مطابق چینجز کر سکتے ہیں اوتا میں اس ریڈار کو اگر سکوئی چھٹی ایم کی آئی میں فٹ کرنا پڑے تو اسے ہمیں بڑا بڑھانا پڑے گا کیونکہ سکوئی چھٹی ایم کی آئی کی نوز کون بڑی ہے جس میں ریڈار لگایا جاتا ہے اس میں اس ریڈار کو فٹ کرنے کے لیے ہمیں اس ریڈار کو بڑا بڑھانا پڑے گا جس میں زیادہ ٹی آر موڈیوس لگے ہوں اس کے ساتھ ہی ایک اے کرافٹ کا ایک بہت جوری حصہ اس کا مشن کنٹرول کمپیوٹر ہوتا ہے سکوئی چھٹی ایم کی آئی کی فلیٹ میں ڈیوینس ایویونکس ریسرچ اسٹیبشمنٹ پہلے سے ہی ایک سب دیشی ڈی پی تھرٹی ایم کے سسٹم لگایا گیا ہے یہ ایک تھرٹی ٹو بٹ مشن کمپیوٹر ہے جو کی مشن آرینٹڈ کمپیوٹیشنز اور فلائٹ منجمنٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ہی اب ڈیفینس ایویونکس ریسرچ اسٹیبشمنٹ کا کہنا ہے کہ اس نے نیکس جنریشن فائٹر اے کرافٹ کے لیے نیا اڈوانس کمپیوٹر ڈیویلپ کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے تیجس مارک وان اور مارک ٹو اے کرافٹ کے لیے ایک پاور پی سی بیسڈ کمپیوٹنگ آرکیٹیکچر بنایا ہے جس میں 64 بٹ آرکیٹیکچر کا استعمال کیا جاتا ہے اس آرکیٹیکچر کے ساتھ اس مشن کنٹرول کمپیوٹر کی پرسیسنگ پاور بھی اور زیادہ بڑھ جائے گی تو ہم اس مشن کمپیوٹر کا بھی سپر سکھوئی اپگریڈ میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی سپر سکھوئی اپگریڈ کا ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ سکھوئی سٹی ایمکی اے کا کوکپیٹ بھی اس اپگریڈ میں اپگریڈ کیا جائے گا بھارت کی ہندوستان ایرانوڈکس لیمٹیڈ نے حال ہی میں ایک نیا اپگریڈ کوکپیٹ دکھایا ہے جس میں دو ٹو ہنڈرڈ تھٹی میلی میٹر بائی تھری ہنڈرڈ فائی میلی میٹر ہائی ریزیلیشن ایل سیڈی سے لگائی گئی ہیں اور اس میں ایک ملٹی فنکشن کنٹرول پینل ہے جس میں ایک ہیڈ اپ ڈسپلی بھی لگی ہوئی ہے اس سسٹم کے لگ جانے کے بعد سکھوئی سٹی ایمکی اے کا کوکپیٹ بھی سکھوئی سٹی فائیو اے کرافٹ کے کوکپیٹ جیسا ہی ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی ایک اے کرافٹ کا ایک اور جلوری حصہ اس کا ڈار وارننگ ریزیور ہوتا ہے سکھوئی سٹی اے ایمکی اے کی فلیٹ میں ڈیفنس ایویونکس ریسرچ ایسٹیبلشمنٹ دوبارہ ڈیویلپ کیا گیا ترنگ مارک ٹو ریڈار وارننگ ریسیور پلس ہائی ایکوریسی ڈیریکشن فائنڈنگ موڈیو لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی ڈیفنس ایویونکس ریسرچ ایسٹیبلشمنٹ نے ایک نیا آل ڈیجیٹل ریڈار وارننگ ریسیور بنایا ہے جس کا نام دھروتی رکھا گیا ہے یہ اس نے سکوئی 30 ایمکی اے کی فلیٹ کے لیے ڈیویلپ کیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک اے کرافٹ کا ایک اور جوری حصہ اس کا سیلف پرٹیکشن جیمبر پارڈ ہوتا ہے سکوئی 30 ایمکی اے کی فلیٹ میں جو ارجنیلی سسٹم آیا تھا وہ ایک رشیان ایسے پی 518 پارڈ تھا جس کی پور پرفومنس کے کارن اسے بھارت نے ایک ازرائیلی ایلٹا ایر بارن سیلف پرٹیکشن جیمبر پارڈ کے ساتھ ریپلیس کیا تھا ڈیفیانس ایویانک سیسرچ ایسٹیبلشمنٹ نے ایک ہائی بینڈ جیمبر بھی ڈیویلپ کیا ہے جس کے ٹرائلز چل رہے ہیں ہم اس سسٹم کو بھی اس اے کرافٹ اپ گریڈ میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کوئی 30 ایمکی اے کا ایک اور جوری حصہ اس کا انفرائیلی ایمیج سرچ اینڈ ٹریک سسٹم ہے انڈینے فورس کی سکوئی 30 ایمکی ای فلیٹ دوارہ یہ بنایا گیا انفرائیل سرچ اینڈ ٹریک سسٹم سے زیادہ روانسڈ ہے اور یہ سٹیلز ایک کرافٹ کو بھی لمبی دوری سے ہی ڈیٹیکٹ کر پائے گا سپر سکوئی اپگریڈ کا ایک اور جیدھا ایمپورٹڈ پارٹ اس کا انٹیگرڈ ریڈیو کمیونکیشن سیٹ ہے سکوئی 30 ایمکی ای میں ایچیل دوارہ ڈیویلپ کیا گیا انٹیگرڈ کمیونکیشن سویٹ استعمال کیا جاتا ہے جسے کی اب انڈینیس سوفٹریڈ ریڈیو سسٹم کے ساتھ ریپلیس کیا جائے گا اس سسٹم کو ویپن سینڈ الیکٹرونک سسٹم انجیزنگ اسٹیبیشمنٹ نے بھارت الیکٹرونکس لیمٹیڈ کے ساتھ مل کر بنایا ہے اس نئے سسٹم کو جیم کرنا بہت جیدھا مشکل ہوگا اور اس میں اور جیدھا سکیورٹی کے لیے فیچرز بھی ہوں گے اس کے ساتھ ہی اس ایک کرافٹ کے ریڈیو استعمال کیا جاتا ہے جسے اب جیگوار اور لسی اے تیجرز فیٹ کے لیے ڈیویلپ کیے گئے ری ایم 2700A سسٹم کے ساتھ ریپلیس کیا جائے گا تو دوستو آپ کو ہمارے انڈینیس سسٹم کے بارے میں اس ویڈیو سے پتا چل گیا ہوگا کہ ہمارے پاس بھی ایسے سفدیشی سسٹم ہیں جسے ہم سپرسکوئی اپگیٹ کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی ایسے بہت سارے سسٹم ہیں جسے ہم بھارتی سسٹم کے ساتھ ریپلیس کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی اس اے کرافٹ میں سفدیشی سسٹم لگانے سے ایک پرابلم یہ بھی کھڑی ہو جائے گی کہ رشیہ نہیں چاہتا کہ اس کے اے کرافٹ میں جہاں طور پر سفدیشی سسٹم لگائے جائیں کیونکہ اس کے کارن اسے اس اے کرافٹ کے لیے سورس کورڈ بھی شیئر کرنا ہوگا جو کہ وہ نہیں کرنا چاہتا تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ماترم